ایلیس جو کی 49 سال کی ہے اسے ایک 20 سال کے لڑکے بیلتزار سے پیار ہو جاتا ہے پر ایلیس بیلتزار کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے تاکہ وہ اپنے آفیس میں پرموشن پا سکے اور جب یہ وقت بیلتزار کو پتا چلتی ہے تو وہ ایلیس سے اپنے سارے رشتے توڑ لیتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو آگے اس کہانی میں پتا چلے گا مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایلیس کو دیکھتے ہیں جو کی ایک میکزین کمپنی کے لیے کام کرتی ہے لیکن ایک دن جب ایلیس کام کے سلسلے میں دوسری کنٹری جا رہی ہوتی ہے تو اس کے پاس والی سیٹ میں بیلتزار آ کر بیٹھ جاتا ہے لیکن پورے راستے وہ کوئی خاص بات نہیں کرتے فلیٹ کے لینڈ ہوتے سمیں جب ایلیس اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر جا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی پینڈرائیو نیچے گر جاتی ہے جب تک بیلتزار ایلیس کی پینڈرائیو لے کر اس کے پاس پہنچتا ایلیس اپنی بہن ایلیزابیت کے ساتھ ائرپورٹ سے نکل چکی تھی کار میں ایلیزابیت ایلیس کو یہ بتاتی ہے کہ اس کے لیے اس نے ایک ڈاکٹر لڑکا دکھا ہے جو کیوں سے کافی پسند آئے گا لیکن ایلیس اس لڑکے سے ملنے سے منع کر دیتی ہے نیکس ڈی جب ایلیس اپنے آفیس پہنچتی ہے تو اس کا باس اسے کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نیا ٹرائے کرنا چاہیے کب تک وہ سیم سٹائل میں میکزین کے آرٹیکل لکھا کرے گی لوگوں کو کچھ نیا چاہیے تو تم کیوں نہ کچھ نیا لکھنے کی کوشش کرو اپنے باس کی یہ بات سن کر جب ایلیس اپنے سسٹم پر کام کرنا شروع کرتی ہے تو اسے پتا جلتا ہے کہ اس کی پینڈرائیو مسنگ ہے اور تب ہی اس کی نظر ایک نوٹ پر پڑتی ہے جس پہ بیلتزار کا کانٹیکٹ نمبر تھا اس کانٹیکٹ پر فون کر کر ایلیس اپنی پینڈرائیو کے بارے میں پوچھتی ہے تب بیلتزار اسے بتاتا ہے کہ تمہاری پینڈرائیو میرے پاس ہے تب ہی ایلیس اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں اس وقت کہاں پر ہو تب ہی بیلتزار اسے ایڈریس بتا دیتا ہے اور تب ہی بیلتزار کے دوبارہ بتائی گے ایڈریس پر ایلیس پہنچ جاتی ہے جہاں اس کے آفیس کے دو ایمپلوئی وی موجود تھے ایلیس کو وہاں پر دیکھ کر وہ دونوں شاپڈ ہو جاتی ہیں تب ہی بیلتزار ایلیس کو بتاتا ہے کہ وہ پینڈرائیو اس کے پاس ہے لیکن اس وقت وہ اس کے گھر پر ہے یہ سن کر ایلیس اس کے گھر پر جانے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے لیکن جب بیلتزار ایلیس کو اس کے ہیلمٹ پہننے میں ہیلپ کرتا ہے تو دوسروں کو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ ایلیس بیلتزار کو کس کر رہی ہے یہ دیکھ کر اس کے آفیس کے ایمپلوئی اس کی فوٹو کھیچ لیتے ہیں اور ٹویٹر پر پوسٹ کر دیتی ہیں اور دوسرے سائیڈ ایلیس بیلتزار کے گھر پر پہنچ جاتی ہے اور بیلتزار اسے اس کی پینڈرائیو واپس دے دیتا ہے پینڈرائیو کو لے کر جب ایلیس واپس جا رہی تھی تب ہی بیلتزار اسے کافی کے لیے پوچھتا ہے لیکن ایلیس اسے یہ کہہ کر منہ کر دیتی ہے کہ تم میرے لیے بہت چھوٹے ہو جب ایلیس اپنے آفیس پہنچتی ہے تو سبھی لوگ اسے دیکھ کر ہس رہے تھے یہ سب دیکھ ایلیس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر کار بات ہے کیا تب ہی آفیس میں ایلیس کی اسسٹینٹ آ جاتی ہے جو کہ اسے بتاتی ہے کہ ٹویٹر پر اس کی اور بیلتزار کی کس والی فوٹو وائرل ہو گئی ہے یہ دیکھ کر ایلیس ایک دم سے شاکڈ ہو جاتی ہے لیکن ایلیس کی بوس کو اس کی یہ بات بہت ہی پسند آتی ہے کیونکہ ایلیس نے کچھ نیا ٹرائے کیا ہے سو یہ چیز اس کے دوارہ لکھے گئے آرٹیکل میں بھی دکھے گا اپنے بوس کو اس حرکت پر خوش ہوتا دیکھ ایلیس اگلی صبح ایک سیکسی لکھ میں بیلتزار کے کالج میں جا پہنچتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آج رات وہ فری ہے تب ہی بیلتزار اسے بتاتا ہے کہ وہ ہر سمیں ہی فری رہتا ہے اس کے بعد ایلیس بیلتزار کو اپنا وائی فرینڈ بنا کر اپنے آفیس والی ایک پارٹی میں لے جاتی ہے جہاں پر سبھی لوگ ایلیس کو ایک ینگ بوائی کے ساتھ دیکھ کر کافی جیلس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ایلیس بیلتزار کو لے کر ایک فیشن شو میں جا پہنچتی ہے جہاں پر اس کی کمپنی کی سیو بھی موجود تھی ریم بوک سٹارٹ ہونے کے کچھ دیر بعد ایک موڈل کا اچانک سے پیر مڑ جاتا ہے جسے دیکھ بیلتزار اس کے ہلپ کرنے کے لیے اس کے پاس چلا جاتا ہے بیلتزار کی یہ حرکت ایلیس کی کمپنی کی سیو بھی نوٹس کر لیتی ہے فیشن شو ختم ہونے کے بعد سبھی لوگ آفٹر پارٹی کرنے کے لیے جا پہنچتے ہیں جہاں پر ایلیس اپنے بوس کو دکھانے کے لیے بیلتزار کے ساتھ ڈانس کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے ڈانس ختم ہونے کے بعد بیلتزار ایلیس کو اس کے گھر چھوڑنے چلا جاتا ہے جہاں پر بیلتزار ایلیس کو کس کرنے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن ایلیس وہاں سے چلی جاتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیلتزار ایلیس کے روم میں پہنچ جاتا ہے اور اسے کس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے ایلیس اسے یہ سب کرنے سے روکتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ بھی انجوائی کرنے لگتی ہے پر اس کے بعد وہ دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اگلے صبح ہم ایلیس کے آنکھوں میں وہ شرمندگی دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس نے اپنے سے آدھی عمر کے لڑکے کے ساتھ کیا جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور تب ہی اس کی بیٹی اور الیزابیت وہاں پر آ جاتی ہیں ان دونوں کو وہاں دیکھ بیلتزار ترنت وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ایلیس اور بیلتزار اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ سپینڈ کرنے لگے ایک دن ایلیس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ فلحال کے لیے تو ٹھیک ہے پر ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے جس وجہ سے وہ ویلتزار سے کہتی ہے کہ اب وہ دونوں اور نہیں مل سکتے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیس کے کمپنی کی سیو آفیس میں آتی ہے تاکہ وہ نیکسٹ منت کی میکزین کا فرنٹ کور ڈیسائیڈ کر سکے جہاں پر سیو ایلیس کو بتاتی ہے کہ اس بار کے لیے انہیں ایک نیا لڑکا جائیے اور وہ بیلتزار کا نام سجیس کرتی ہے جس نے اس دن ریم باگ میں اس موڈل کی مدد کی تھی بیلتزار کا نام سن کر ایلیس کافی پریشان ہو جاتی ہے لیکن اس کا باس کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے تو یہی پتہ تھا کہ ایلیس اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں اسی لئے وہ سیو کو کہہ دیتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا تب ہی ایلیس اپنے باس کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن اس کا باس نہیں مانتا اور اسے یہ کہتا ہے کہ اگر بیلتزار فوٹو شوٹ پر نہیں آیا تو میں تمہیں کمپنی سے باہر نکال دوں گا اپنے باس کی یہ بات سن کر ایلیس بیلتزار کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جواب نہ ملنے پر وہ بیلتزار کے گھر جا پہنچتی ہے ایلیس کو اپنے گھر پر دیکھ بیلتزار اسے کافی پر لے جاتا ہے پھر ایلیس بیلتزار کو بتاتی ہے کہ اسے اس کی ہیلپ کی سکت ضرورت ہے جب بیلتزار پوری بات سنتا ہے تو وہ فوٹو شوٹ پر آنے سے منع کر دیتا ہے لیکن وہ پھر بھی اگلے دن فوٹو شوٹ پر جا پہنچتا ہے وہاں اسے ایلیس کی فرنڈ سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایلیس نے اس کے ساتھ پیار کا صرف دکھاوا ہی کیا تاکہ کمپنی میں اس کا پرموشن ہو سکے یہ بات سن کر بیلتزار فوٹو شوٹ پر جا پہنچتا ہے فوٹو شوٹ ہو جانے کے بعد بیلتزار ایلیس کو کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ جو بھی کیا وہ صحیح نہیں کیا صرف ایک پرموشن کے لیے تم نے میری فیلنگز کے ساتھ کھیلا ایلیس اور بیلتزار کی یہ باتیں اس کا باس اور باقی لوگ سن رہے تھے بیلتزار کی یہ باتیں سن کر اس کے باس کو لگتا ہے کہ ایلیس اب تک اس کا بھی پاگل بنا رہی تھی اس لئے ایلیس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا باس اسے کمپنی سے باہر نکال دیتا ہے اب ایلیس کی لائف سے بیلتزار بھی جا چکا تھا اور اب اس کے پاس جوب بھی نہیں تھی اس وجہ سے ایلیس کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ اس نے بیلتزار کے ساتھ کتنا گلت کیا اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے اور بیلتزار کے بیچ تھا وہ کیزوال نہیں بلکہ ریل تھا اس لئے اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لئے ایلیس بیلتزار کی کلاس روم میں پہنچتی ہے اور پوری کلاس کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کر لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کمینٹ کر کر جرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مجھے کمینٹ کرنے کے لئے